اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر 113 ہے جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریح عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں سبق نمبر 112 میں ہم نے سورہ بقرہ کی دو آیات کی تلاوت کی تھی آیت نمبر 241 اور 242 جس میں علیدی کے وقت حسن سلوک اور اللہ تعالی کیوں آیات کو واضح فرماتا ہے اس حوالے سے بات کی تھی آج کے سبق میں انشاءاللہ موت کا خوف تمہیں جہاد سے نہ روکے کے حوالے سے بات ہوگی تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ پھر ان کو زندہ بھی کر دیا کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے مختصر تشریح اس آیت میں تاریخ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس کی تفصیل میں مفسرین میں اختلاف کیا ہے جس کی تفصیل میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے یہ قوم کسی وقت جہاد میں قتل ہونے کے ڈر سے یا کسی وبائی مرز کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑی ہوئی تاکہ موت کے موہ میں جانے سے بچ جائے اللہ تعالیٰ نے انہیں موت سے دوچار کیا اور پھر اپنے فضل سے دوبارہ زندہ کر دیا گویا بتا دیا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں انسان اللہ تعالیٰ کے تیہ کردہ تقدیر سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا اگلی آیت میں جہاد کرنے کا حکم ہے اس حکم سے پہلے آگاہ کر دیا گیا کہ موت کا وقت متین ہے جہاد سے گریس کر کے اسے ٹالہ نہیں جا سکتا لہٰذا جہاد سے جیمت چراؤ اور اللہ کی راہ میں شہادت کی موت کو حاصل کرنے کی تمنا کرو اللہ پاک ہم سب کو شہادت کی موت اتا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ہمارا ہم سب کی مغفرت فرمائے ہم سب کو جنت اتا کرے اللہ پاک اللہ ہم انہی اسعلو کل جنتا ہمیں اللہ پاک شہادت کی موت حاصل کرنے کی تمنا کرنے والا بنا دے اللہ عزیز صلوہ و طالبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل کی ہماری کلاس میں انشاءاللہ سبق نمبر ہمارا 114 ہوگا جس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 244 سے 245 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریح جس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرو کی حوالے سے بات ہوگی تو آج کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ